بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شلجم تو بہت مزید شلجم بند کے تیار ہو جاتے ہیں اور آج ہم جس ریسپی سے بنا رہے ہیں وہ بہت ایزی لی بہت آسان اس ریسپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ جو نہیں سیکھنے والی ہیں وہ بھی آسان سے سیکھ سکے تو آج ہم بلکل آسان طریقے سے اپنی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی شلجم بنانا اچھا تو جی ہم نے سارے شلجم ہم نے چیل لیے ہیں اور اس کا چل کا جو ہے وہ موٹا موٹا آپ کو اتارنا ہے تاکہ اس میں جو کسر اپن ہوتا ہے وہ نہ ہو یہ دیکھیں گے اس طرح سے آپ کو موٹا چل کا ہوتا ہے وہ اتار لینا ہے اس کا تو جی ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں اور بہت سارے طریقے شلجم بنانے کے تو ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں جو سب سے ایزی طریقہ ہے یہ ہم نے میٹیم سائز کی ایک پیاس لی ہے اور اس میں ہم ایل ڈال لیتے ہیں یہ ایل ڈال لیتے ہیں اور یہ مہینے جو ہمارے شلجم ہے اسے ایسے بارک بارک ٹکڑوں میں ہم نے یہ اسے ایسے بارک بارک ٹکڑوں میں اسے کٹ لیا ہے جب تک کہ ہمارے پیاس جو ہیں گولڈن نہیں ہو جاتے تب تک ہم اسے پکانا ہوئے اور شلجم میں جو پیاس ہے ہمیں گولڈن نہیں ہوگئے اسے لیے یہ میں نے میٹیم سائز کا ایک پیاس لیا ہے چاہتو جی یہ ہمارے پیاس جو ہے وہ گولڈن ہو گئے ہیں اسے براؤن بھی نہیں کرنا نہیں تو جو ٹیسٹ ہے اس کا شلجم کا وہ خراب ہو جائے گا تو اسی سٹیج پہ ہم اپنے شلجم جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں چاہتو یہ ہمیں سارے شلجم ڈال لیتے ہیں چاہتو یہ ہمیں سارے شلجم ڈال لیے ہیں سارے شلجم ڈال لیتے ہیں چاہتو یہ اپنے شلجم ڈال لیتے ہیں چاہتو یہاں سارے شلجم ڈال لیتے ہیں جو بزدہ ڈال لیتے ہیں پانی سے اڈڈ نہیں کرنا آپ لوگوں کو یہ اس ہے چ Orchestり پانی چھوڑیں گے جوسٹی مگل جائیں گے ابھی اسی سٹیج پہ ڈال لیتے ہیں اب میں تمام مہ겠报 رالے اور یہ نہیں ہے جنور یائی جنور یائے different realization کا best پورس میں ڈال لیتے ہیں کے اچھے سوڑے ل remove اپنا پانی چھوڑے گے ắtو اس میں اڈڈ نہیں کرنا ہلکی آنچ کر کے آخر میں پکھنے دیتے ہیں دھکڑ لگا لیا ہے اور ہم نے اس کے آنچ بلکل کم کر دی ہے جیسے دم لگاتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے اس کے آنچ کی آئے تو دس منٹر تک ہم اسے ہی رکھیں گے اور بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ جل نہ جائیں بیچ بیچ میں آپ کو چیک کرنا ہے اچھا تو جی پاچ منٹ ہو گئی ہیں ہم نے اسے دھکڑ لیا ہے ہلکی آنچ پہ تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پانی کی زبوت بھی نہیں ہے یہ اسی پانی مگل جائیں گے یہ دیکھیں میں نے پانی بھی نہیں ڈالا یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ بھی پانی کا نہیں ڈالا اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں ڈالا تو یہ اس نے کتنا پانی چھوڑ دیا جب تک ہمارے شلجن پک رہے ہیں تو تب تک ہم یہ اپنا آٹا بھی گھونک لیتے ہیں 10 منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھو اس کے دیکھنے اس کا پانی بھی جو اوپشک ہو گیا ہے اگر آپ کو اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے اگر آپ بلکل گھلے ہوئے آپ کو پسند ہے تو اسے پریس کرتے جائیں آپ اور یہ میں نے مٹر ابھی ڈالے ہیں اس میں مٹر اور ہاری لیسن اور میں نے مٹر ابھی ڈالے ہیں اس میں تو مٹر ڈالنے سے پہلے آپ کو اسے تھوڑا تھوڑا سا پریس ایسی کرتے جانا ہے بیچ بیچ میں تاکہ یہ اچھے سو جائیں اور یہ اچھے سے گلت ہے ہیں میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا اگر آپ کو ضرورت پڑے پانی کی تو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈال دیں اس میں تو ابھی پانچ منٹ کے لیے ہم اسے ڈک لیتے ہیں تاکہ ہماری جو مٹر ہیں وہ گل جائیں اچھے سے اچھا تو جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اسے ڈکن لگا لیا تھا تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیے یہ ہماری شلجم بن کے تیار ہوتے ہیں بہت پیسٹی بہت مزے کہ ہماری شلجم بن کے تیار ہو گئے اگر آپ کو یہ ایسے میش کیے ہوئے پسند ہے تو بیچ بیچ میں آپ اسے ایسے ہمیش کرتے جائیں تو یہ میش ہو جائیں گے اگر آپ کو اس کے صاحب اکڑیں چاہیے تو بھی میش نہ کریں لیکن میش کیے ہوئے بہت اچھے رہتے ہیں ہماری گلمٹم میش کیے ہوئے ہی کھائے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لئے میں نے یہ ہری میرچ بھی کٹکے اس میں ڈال لی تھی دو ہری میرچ مہ نے ڈال لی تھی اس میں تو یہ دیکھ لئے ہمارے شلجم بن کے تیار ہو گئے ہیں تو اسے ابھی ہم نوشہ کر لیتے ہیں ہماری گرمہ گرم شل جم بن کے تیار ہو گئے ہیں ہم اس کے اوپر دنیاں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے کتنے تیز کے ہمارے شل جم بن کے تیار ہو گئے ہیں اور نمک میں نے آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا یا بتایا کہ نمک آپ اپنی تیسٹ کے ساب سے ڈالیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت جلدی بننے والے بہت چٹ پٹ بننے والے اور بہت آسان سی ریسے پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں کوئی جنجٹ نہیں اس میں اور بہت مزے کے بن جاتے ہیں اگر آپ کو یہ میرے ریسے پیز اچھ لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ